نحمد ہوا نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ برب الفلک من شر ما خلک ومن شر غاسک اذا وکب ومن شر نفاسات فلقاد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیبِ کبریہ آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پنہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی برائی سے جبکہ اس کا اندھیرہ پھیل جائے اور گرہ لگا کر ان میں پھوکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جبکہ وہ حسد کرے محتم ناظرین میں نے آپ کے سامنے سورہ فلق تلاوت کی ہے اور جس کا با محاورہ اردو تجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کسی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کو حسد کہتے ہیں بعض لوگ ایسے تنگ دل ہوتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی اور بہتری کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے خاص کر اپنے رشتے داروں عزیزوں دوستوں اور ہم پیشاوروں کو جب اچھی اور آسودہ حالتوں میں دیکھتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آسودہ لوگوں کی آسودگی چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے اس بری عادت کو حسد اور حسد کرنے والے کو حسد کہتے ہیں مہتم ناظرین جب اسلام کی نعمت سے اللہ نے مسلمانوں کو مالا مال کیا اہدی رسالت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اپنا خاص احسان یہ کیا تھا کہ ان کو قرآن اور ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی جس کو دیکھ کر یہود و نصارہ مسلمانوں کے حاسد بن گئے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد اللہ تعالی نے فرمایا ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ نے اپنے فضل سے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر جلے مرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ دولت مسلمانوں سے چھن جائے چھین لی جائے اور اسی طرح یہ سورہ نساء کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ایک چھوٹی سی آیت کا سورہ بکرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّا كَسِيرٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ اُفَارًا حَسَدًا مِنْ اِنْدِ اَنْفُسِهِمْ کہ اکثر اہلِ کتاب اپنے دلی حسد کے وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تم کو کافر بنا دے تو مطرم ساتھیوں اب یہاں سے معلوموت ہے قرآنی آیات سے کہ سب سے پہلے جب اسلام آیا تھا تو مسلمانوں سے یہود و نصارہ نے حسد کیا تھا وہ اپنے آپ کو اہلِ کتاب گردانتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اس دنیا عالم میں حد اعتجافتہ ہے ہماری قوم میں انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رہا ہے لہٰذا ہم سب سے افضل اور بہتر ہیں لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوض فرمایا اور نبوت کا تاج پہنایا تو سب سے بڑے وہ شریک بن کر ابرے کہ کتابیں تو ہمارے پاس آتی تھی اہلِ کتاب تو ہم تھے انبیاء اور رسول کا سلسلہ تو ہم سے شروع ہوا تھا ہماری قوم میں ہوا تھا بنی اسرائیل میں ہوا تھا تو اللہ تعالی نے اس بات کو نمائیہ انداز میں واشغاف الواث میں یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں سے یہود و نصارہ حسد کرتے ہیں قرآن مجید میں بہت سی آیت حسد کی مضبط کے بارے میں آتی ہیں حدیث میں آتا ہے اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ قَالَ وَإِيَّاكُمْ وَالزَّنَّ فَإِنَّ الزَّنَّ اَكْتَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَسُ وَلَا تَجَسَسُ وَلَا تَنَافَسُ وَلَا تَحَسَدُ یہ بہت لمبی حدیث ہے میں صرف اس کا تجمع آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم بد کہانی سے بجھتے رہو بد غمانی سے بجھتے رہو اور بد غمانی بڑی جھوٹھی بات ہے اور نہ تم کسی کی عیب جوئی کے پیچھے پڑو اور نہ تم منافقت کرو اور نہ کسی سے حسد کرو اور کسی سے حسد اور زوال نعمت کی عارض کرو نہ کسی سے بگز اور کینہ رکھو اور نہ کسی سے قطع تعلق کرو اور نہ سلام کلام چھوڑ دو اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم و ستم کرے نہ وہ ظالم کے اسے ہوا لے کرے بلکہ اس کی امداد اور نہ اس کی امداد کو بند کر دے اور نہ اس کو زلیل کرے تقوی اور پرہیزگاری دل میں ہے ہلاکت کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو زلیل کرے مسلمانوں کی عزت و عبرو لینا اور خون ریزی حرام ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث کا تجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے جس کے رابی حضرت ابوہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو محترم ساتھیوں حسد بری عادت ہے یہی پہلا گناہ ہے جو ابلیس لائین سے زرزد ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے فضائل دیکھ کر حسد کی آگ میں جلمرہ اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا اور اسی حسد کی وجہ سے آپس میں جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے پہلے زمانے کے لوگ اسی حسد ہی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے کی بیماریاں تمہارے اندر گھس آئی ہیں اور وہ حسد اور بغز و اناد ہے اور یہی بغز و اناد تمہارے دین کو تراش دیتا ہے تو بہترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قومیں بھی حسد اور بغز و اناد کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خطرہ لاحق تھا کہیں ہماری امت میں یہ حسد اور بغز و اناد نہ پھیل جائے پہلی امتوں کی ہلاکت کی وجہ بھی یہی حسد اور بغز و اناد ٹھہرا اور اللہ کے رسول نے اپنے امت کو واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہی چیز اسی چیز نے پچھلی امتوں کو پہلی امتوں کو تباہ و برباد کیا اور اسی چیز سے بچتے رہو اور اسی حسد کی وجہ سے برادران یوسف کو حضرت برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا باپ کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اچھی معلوم نہیں ہوئی اس لیے زبال کی فکر کر کے یعنی اس کی محبت ختم ہو جائے زبال کی فکر گرگن کو خطروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی گئی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن اچھا نتیجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ٹھیرا یہ حسد تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور حاسد نیکیوں سے تہی دست ہو کر محروم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِيَّاكُمْ بَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ تم حسد سے بجتے رہو کیونکہ حسد جو ہے فَإِنَّ الْحَسَدَ حسد یاکُلُ الْحَسَنَات نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے قَمَا تَعْقُلُ الْنَّارُ الْحَتَبَ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر حسد اللہ کے رسول نے جس طرح مثال دی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے اور آپ نے دیکھا جب آگ لگتی ہے تو لکڑیاں نہیں بچتی لکڑیاں جل کر راک ہو جاتی ہیں وہ جو ایک سخت چیز ہوتی ہے لکڑی کی شکل میں وہ راک کی شکل میں اڑنے لگ جاتی ہے یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمای یَأْقُلُ الْحَسَنَاتِ قَمَا تَعْقُلُ الْنَّارُ الْحَتَبَ نیکیاں اس طرح حسد اس طرح نیکیوں کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھا جاتی ہے کیا ایک اچھی مثال دی ہے اور ایسی مثال ہے جو ہر عام اور خاص شخص سمجھ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حسد کے بارے میں ایک اور جگہ فرمایا ہے لَا يَجِطَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدِلْ ایمانُ وَالْحَسَنَ ایمان اور حسد دونوں کسی بندے میں جمان نہیں ہو سکتے اگر ایمان ہے تو حسد نہیں رہ سکتا حسد ہے تو اس شخص کے اندر ایمان نہیں رہ سکتا یعنی دونوں چیزیں مجتمع نہیں ہو سکتی دونوں کی کٹھیلیوں سے حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا اور جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں حسد نہیں رہ سکتا اب معلوم ہوتا ہے جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں وہ حسددار نہیں ہوتے وہ کینا بگز وہ کینا پرور نہیں ہوتے ان کی ہر عدا ایمان کی کرنوں سے نکلتی ہے اور ایمان کی کرنے انہیں ہر اچھے کام پر مجبور کرتی ہیں اور راستہ دکھاتی یہ ایمان کی کرنے ہی ہوتی ہیں جو ان کے دل اور دماغ کی صفائی کا باعث بنتی ہے اب ایک اور جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں یہ تو آپ نے ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم لیس بی حقود مسلمان کینا پرور نہیں ہوتا بگز نہیں رکھتا وہ حسد کے بتنی پالتا ہر وقت وہ کھینہ کپٹ رنجش زد انہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا اور جو مسلمان ہوگا وہ اگر ایسا ہے تو یوں سمجھے اس میں ایمان کی کمی ہے وہ نام کا مسلمان ہے کردار کا عمل کا مسلمان نہیں وہ گفتاری مسلمان ہے وہ کرداری مسلمان نہیں لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا لَمْ يَتَحَسَدُ عبرانی کی یہ حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے حسد نہ کریں گے اب یقین دن ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں جو لوگ بھلائی میں رہتے ہیں نیکیوں میں رہتے ہیں ان کے اندر حسد نہیں پایا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ اب دیکھو حدیث نے کتنے ایک پیارے انداز سے فرمایا اللہ کے رسول لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے جب ہم حسد کریں گے تو ہم بھلائیوں سے نکل جائیں گے تو بھلائیوں کے پاس نہیں جائیں گے بھلائی ہم سے نہیں ہوگی کیونکہ جب حسد آ جاتا ہے تو اس میں بھلائی نہیں آتی حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت رکھتا ہوں حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہو قاتب واہی ہے امام کائنات کے برادر اللہ ہیں یعنی صالح ہیں ان کی بہن ام حبیبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی تو فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کو راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ عرب کے چار دانہ ہیں اور آپ نے حضرت عمیر معاویہ کو ایک ذہین و فتین شخص پایا تھا جب بھی مدینہ میں کوئی لشکر آتا تو اس کی خاطر توازوں کے لیے جناب عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اس کی ڈیوٹی سر انجام دیتے کہ اٹھنے اٹھانے بٹھانے کہنے بڑا صلی کا طریقہ تھا وہی فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کو راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حاصد نعمت کو وہ بغیر زبال نعمت کے راضی نہیں ہوتا جب تک وہ سامنے والے کے مد مقابل کی نعمت زبال پذیر نہ ہو وہ راضی نہیں ہوتا تو اس لیے محترم ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں لئی سمینی زو حسد ولا نمیمت وکہانت ولا آنا منہ حسد کرنے والا اور چگلی کرنے والا کہانت کرنے والا مجھ میں سے نہیں اور میں نہ میں اس میں سے ہوں یعنی جو آتے حسد کرنے والی ہیں چگلی کھانے والی ہیں کہانت کرنے والے یعنی جادو نجوم جو نجومی کہانت کرتے ہیں وہ بڑے فال نکالتے ہیں یہ جو کرنے والا ہے نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں یعنی وہ میری امت بے سے نہیں ہے یعنی ہمارا اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حدیث کنسی ہے حاسد میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر غصہ ور ہے غصہ کرتا ہے اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا اس سے خوش نہیں یعنی وہ میری تقدیر پر راضی نہیں رضا بالکسمت نہیں ہے تو اب دیکھیں کتنے واضح انداز میں قرآن و حدیث سے ہمیں یہ حاسد کی بیماریوں کے جراسیم پتہ چلتا ہے اور ہمیں ان جراسیم سے بچنا ہے ان بیماریوں سے بچنا ہے اور ہمیں حاسد نہیں بننا بلکہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے میں جس کو نعمت دیتا ہوں تو حاسد اسے دشمنی کر لیتا ہے میرے فیصلے پر غصہ کرتا ہے اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا اس سے وہ خوش نہیں ہوتا اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے عربی کا شاعر ہے اسبر علا قید الحسودی فَإِنَّ سَبْرَكَ قَاتِلُهُ حاسد کے مکرو فریب پر سبر کرو تمہارا سبر اس کو قتل کر کے رہے گا جب حاسد حسد کرتا ہے مکرو فریب کرتا ہے پلیننگ کرتا ہے رشادوانیاں کرتا ہے چگلیاں کھاتا ہے اور صاحبِ نعمت جس کے بعد اللہ نے نعمت دیا اس کے بارے میں وہ نازبہ الفاظ کہتا رہتا ہے اس کی شخصیت کی تظلیل کرتا رہتا ہے اس کی تحقیر کرتا ہے تقسیر کرتا ہے تو شاعر کہتا ہے تمہارا حسد جو ہے اس کو قتل کر دے گا تمہارا سبر جو ہے وہ جو حاسد ہے اس کے مقابلے میں جب آپ سبر کریں گے آپ خاموش رہیں گے آپ اس کا جواب نہیں دیں گے وہ آپ کا جواب لینا چاہتا ہے آپ سے لڑنا چاہتا ہے آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے آپ کو نیچا گرانا چاہتا ہے جب آپ سبر کریں گے تو یہ سبر ہی اس کیلئے قتل کا باعث اس کو وہ بار دے گا تمہارا سبر محتم ناظرین میں نے آپ کے سامنے حسد کے بارے میں کچھ آحادیث اور قرآنی آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے دور رکھے جس میں حسد ہوتا ہے اس میں امان نہیں ہوتا حسد ایک ایسی بری چیز ہے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شریفہ جب ناساز ہو جاتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر دم کیا کر دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا بسم اللہ ارکی کا من کل دائن یوزی کا ومن کل شر کل حاسد وعین اللہ یشفی کا اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو آپ کو پہنچی ہے اور ہر حاسد کی برائی اور نظر برسے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دی تو میرے محتم ساتھیوں جب کسی کو نظر لگ جائے حسد کی کوئی بھیر چڑھ جاتا ہے تو پریشان ہو تو جس طرح جیبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے تو آپ بھی اپنے اوپر بچوں پر دوسروں پر اس دعا کے ساتھ دم کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نظر برسے اور حسد کے حسد کے حسد سے بچائے آخر دعوانا الحمدللہ تاکہ اللہ علیہ